موسکر سیدھے صدوں میں کہیں تو وائرس سے بچنا ہر کسی کے لئے مسکر ہو رہا ہے آج ہندوستان کے کونے کونے میں کرونا ہے یہی وجہ ہے کہ کرونا کی چینٹ ٹوٹنے کے بجائے لگاتار بنتی چلی جا رہی ہے بیٹ کی کمی کے چلتے جگہ جگہ ہڑکم مچا ہوا ہے اتنا ہی نہیں اب تو ٹیکے پر بھی ٹینسن بڑھ گئی ہے دراصل کئی راجعوں میں ایسی ثبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہاں ویکسین نہیں ہے ایسے میں پہلے اور دوسرے چرن کا ٹیکہ کرن پورا نہیں ہو پایا ہے وہیں اب ایک مائی سے تیسے چڑھ کے ویکسنیشن کی شروعات ہونے والی ہے کچھ راجعوں نے تو یوہاؤں کے ٹیکہ کرن کو لے کر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب ویکسین ہی نہیں ہے تو یہ کسی کو لگے کی کیسے ویکسنیشن کے اگلے چرن سے ٹھیک پہلے چھتیزر کے بھکتی بھوپیز بڑھل نے تدھان منتی نرین موڈی کو ایک پتر بھی اٹھا ہے اس میں انہوں نے کوویڈ ویکسین کی راجع میں سلق اور پریابت اپلوگزتہ سلسط کرنے ہے تو آوشک کنم اٹھائے جانے کی بھنگ کی ہے حالانکہ اس پتر کو لے کر کیمریکی اور سے تو کوئی جواب نہیں آیا لیکن چھتیز گھر میں بی جی پی بھوپیز سرکار کے خلاق آکرامہ کھو چلی ہے ادھر مدھے پردیس میں بھی کانگریس ویکسین کی قلت بتا کر پردیس اور راجع سرکار پر حبلہ بار ہے خیر کانگریس کے آروپوں میں کتنی سچائی ہے اور ویکسین کو لے کر مدھے پردیس اور چھتیز گھر میں تیاری رکھ کیسی ہے اسے لے کر ہم چرچہ کریں گے جنتا مانگے جواب میں آج کے مددے ٹی کے پرٹنسل تو مددے پردیس کانگریس نے ٹویٹ کر کہا ہے کہ راجع میں آج ویکسین کی قلت ہے آکسیجن، انجیکسن اور اسپتال کے بعد اپردیس میں ویکسین کی کمی سری راج کے جھوٹ کا پردہ فاس کرتی ہے کانگریس اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ موڈی ہے تو ماتم ہے حالانکہ بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس بھرم پھیلا رہی ہے اتنا ہی نہیں مددے پردیس بی جے پی نے ٹویٹ پیار یہ بھی لکھا ہے کہ آگے آئیں ٹی کا کرن عوض کرائیں پردیس میں اب تک 80,66,980 کے ڈوچ لگے ہیں اگر واقعی ایسا ہے تو کانگریس ٹی کا کرن پر سوال کیوں اٹھا رہی ہے دوسری اور ستیزگار میں مکہ وانتی بھوپیز بھگھیل کو پی ایم موڈی کو پتر لکھنے کے لیے کیوں مجھے ہونا پا سوال یہ بھی ہے کہ ایک مئی سے ویکس نیسل کے پیسے چڑھنے کے لیے مدد پردیس اور چھتیزگار آخر کتنا پری آ رہا ہے چلی اسے لے کر بستار سے بات کریں اس کے پہلے یہ تکلے تکلے کورونا کالچکر کی رفتار لگاتار تیز ہوتی چلی جا رہی ہے بیدے چوبیس کھنٹے کے دوران دیش میں ریکارڈ نئے کیس اور سروادک موتیں ہوئی ہیں یہ آکڑے بتا رہے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن وکڑ پریسٹی کی بیش لوگوں کو اس بات کی آس ہے کہ شاید اگلے مہینے کورونا کچھ حد تک کابو میں آ جائے دراصل ہندوستان میں ایک مائی سے ویکچینیشن کے تیسرے چرن کی شروعات ہونے جا رہی ہے اس میں 18 تیادی کمروالوں کو تیکہ لگے گا لیکن بڑا سوال تو یہ ہے کیا ویکچین کے ابھی پریاپت دوز ہیں یہ پرشن اس لیے ہے کیونکہ کئی راجیوں خاص کر جو گیر بھاشبہ شاسط ہیں وہاں پہلے اور دوسرے چرن کا ویکچینیشن ہی اب تک پورا نہیں ہو پایا ہے ایسی میں ایک مائی سے 18 پلس والوں کے لیے ویکچینیشن کی جو پکریہ ہے وہ کیسے رفتار پکڑے گی ڈلی پنجاب اڑیسا 36 گھر سے لگاتار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہاں ویکچین کی کمی ہے لہٰذا جگہ جگہ ویکچینیشن سینٹر سے لوگ چیز کا لگوائے بینا نراش لوٹ رہے ہیں وہاں اب جو ویکچینیشن کا اگلا چرن شروع ہونے والا ہے تو اس سے پہلے 36 گھر کے مکھے منتری بھوپیش بخیل نے پی ایم موڈی کو ایک پتھ لکھا ہے اس میں انہوں نے کیندر سرکار سے سامنے پر ویکچین اپلپ کروانے کی مانگ کی ہے پی ایم بھوپیش بخیل نے 36 گھر میں ایک کورونا ویکچین کی پچیس پچیس لاکھ دوز دو کمپنیوں کو آرڈر دینے کی جانکری دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مائی سے 18 ورشی ادکائیو کے سبی لوگوں کو ویکچین لگوانے کے لیے کیندر دوارا بنائی گئی کاریوزنا اور ان کی بیابارک عمل کی پرددی سے راجعوں کو عوض کرائے جائے انہوں نے یہ کہا ہے کہ 36 گھر میں پر تیز دن 3 لاکھ ویکچین لگانے کی شمطہ ہے اسی حساب سے ویکچین راجع کو دی جائے پتھر میں اور بھی کئی باتوں کا ذکر ہے خیر اس پتھر کو لے کر کیندر سرکار کا کیا رکھ رہے گا یہ تو آنے والے سمیہ میں پتا چلے گا لیکن خلال اسے لے کر 36 گھر DJP آکرامک ہو گئی نیتا پرسپاکش درہم لال کوشک کے مطابق گھوپیش سرکار نے ویکچین کے لیے آرڈر دینے میں دیری کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سرکار یہ بتائے کہ انہوں نے کمپنیوں کو ویکچین کے لیے کب آرڈر دیا اب نہیں جانتا کہ جس پرکار سے ویکچین نے بنا رہے ہیں کہ ایک مہی سے آپ کا ویکچین لگے گا 45 سال کے اوپر والے تبھی آپ دیکھیں گے کہ سرکار کی لمرتہ کتنی ہے کہ جہاں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کی آگئی کہ آج اس میں چالیس ہزار پہتالیس ہزار میں آتر کے باڑی اٹک رہی ہے اٹھارہ ورس والے میں جب دو دین پہلے آرڈر دے گا تو کونسے کمپنی کھانی بیٹھی ہوئی کہ 36 بار کے سرکار آئے گے تو ان کو ویکچین بل جائے گی یہ سرکار کو کرنا دارنا کچھ نہیں ہے ویکچینیشن کے تیسرے شرم سے پہلے سیاست بھی زور پکڑنے لگی ہے لیکن اس سے تر یہ واقعی میں بہت بڑا سوال ہے کہ یوہاں کے لیے ٹیکے کی پررہاتی بیوستہ ہے یا نہیں ایک مہی سے ایک ٹین پلس کی ویکچینیشن کے لیے آخر کس راجوں میں کیا سیاریاں ہیں جنتہ اس کا بھی جواب جاننا چاہتی ہے ویروڈیپورٹ سوراجیکٹ تو آکسیزن اور اسپطالوں میں بیٹھ کی کمی کے بیچ اب ٹیکے پر بھی اسے لے کر پہلے ہم چھتیز در کی بات کریں گے جانیں گے کہ یہاں ویکسین ہے یا نہیں اور تیسے چرن کے ویکسینیشن کے لیے پردیس کتا پہ ہی آ رہا ہے چھتیز در کے پردیس میں چرچہ کرنے کے بعد ہم مدد پردیس کا روک کرتے ہوئے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کانگریس جو آروپ لگا رہی ہے اس نے سچائی ہے یا پھر سرکار کا قفل صحیح ہے لیکن پہلے بات چھتیز در کی کرتے ہیں جس کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے رائپور سے سوراج ایسپرس چھتیز در کے سمپادر سنجی اپاد ہے جڑ گئے ہیں ساتھ ہی کچھ دیر میں ہم بی جی پی اور کانگریس پر وستاؤں سے بھی بات کریں گے سنجی اپ یہ بیکسین کو لے کر اس کے پہلے آکسیزن ریمیڈی شیبیر انجیکشن ہاسپیٹل میں بیڈ اس کو لے کر پاکسی پاکسیزن بیچ میں اچھا خاصا آروپ پتیاروپ ہوا ہے اب بیکسین کو لے کر چالو ہو گیا ہے واسطوکتہ کیا ہے کیا واقعی میں بیکسین کو لے کر جو بپتیاروپ لگا رہی ہے کہ انہوں نے آرڈر دینے میں دیری کی ہے وہ صحیح ہے یہ بھوپیش جو پتر لکھ رہے ہیں وہ ایک بیوہاری پتر ہے آج یہ دیکھیں جو مکھی منتری نے پتر لکھا ہے اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کی بار بار کہی جا رہی ہیں راج سرکار کے دورہ اور اس کے پہلے بھی جو پتر لکھا تھا مکھی منتری بپیش بگھر نے اس میں بھی ان باتوں کا ذکر تھا وہ یہ باتیں تھی جو ویکسین ہے وہ لوگوں کو لگائی جانی ہے اور عام لوگ ہیں وہ تو اس میں کینڈر اور راج کے بیچ کسی پرکار کا بیت نہ کیا جائے مطلب کینڈر کو جس ریٹ پر جس قیمت پر یہ ویکسین دی جا رہی ہے تو راجیوں کو بھی اسی قیمت پر یہ ویکسین دی جائے دوسری بات جو ہٹائی یہ بات اس پہ کہی تھی مکھی منتری نے کی چونکہ یہ ویکسین سیدھے ایک مہاماری سے لڑنے کا سب سے کارگر اتیار ہے آج کے سمیہ میں لوگوں کو اس کی سب سے یادہ آوشکتہ ہے تو اس پر منافع جیسی کوئی ایسی بات نہ ہو جس پر کی ابھی دھیان دیا جائے یا پھر اس پر سے کسی پرکار کی ایسی کوئی بات نہ سامنے آئے جس سے یہ لگے کہ جو کمپنیاں ہیں جو کمپنیز یہ ویکسین منا رہی ہیں ان کی درستی کہیں نہ کہیں منافع کمانے پر ہے حالانکہ یہ باتیں دگر ہو سکتی ہیں لیکن یہی بات رہی کہ مکھی منتری نے کہا کہ ان ویکسین سے جو تمام ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان پر وہ ٹیکس ہٹا لیے جائے لیکن دیکھیں دوسری جو سب سے اہم بات ہے جو مکھی منتری نے اپنے پتر میں کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ چھتیزگڑ کی ابھی جو آبادی ہے جسے کی ایک مئی سے یہاں پر کی مہا ٹیکہ کرن ابھیان ہونا ہے قریب ایک کروڑ تیس لاک کی آبادی ہے جو پی اتھارہ ورس سے لے کر چوالیس ورس کے بیچ جا کر جو بیٹھتی ہے جو آبادی ہے ایک کروڑ تیس لاکھ زہر طور پر اس آبادی کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے ویکسینیشن کے لیے پہلی ایک کروڑ تیس لاکھ کی ڈوز اور دوسری کل ملا کر دو کروڑ ساٹھ لاکھ ڈوز کی آوشکتہ ہے اور اس کے لیے پچیس پچیس لاکھ کی پرارمبک ڈوز کی جو راجے سرکار نے اپنی مانگ رکھی تھی اس کے لیے بقائدہ دیوزن کیا تھا لیکن ابھی جیسا مکہ منتری نے پتر میں ذکر کیا ہے زہر جاہر طور پر مکہ منتری نے پردھان منتری کو پتر لکھا ہے تو پتر میں کافی کمبھیرتا ہے اور ویشہ بھی کافی کمبھیر ہیں جو کہ پتر میں کمبھیرتا ہے پتر میں کئی جو پانچ پوائنٹ دیئے گئے ہیں اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی دیا گیا ہے کہ جن سنکھا پازیٹیوٹی ریٹ اور ایکٹو کیسوں کے انپاد کے انسار بیکسین کا آبنٹن کرائے جائے ایسی اسکتی میں چونکہ جن سنکھا ان کی کم ہے لیکن جن سنکھا کم ہے اور ایکٹو کیس زیادہ ہیں ڈیت ریٹ زیادہ ہے اس لیے ساپ ہی جاہر کرتا ہے کہ 36 گھر کو زیادہ بیکسین دی جائے باکی راجتے بھی تو ہیں جی دیکھئے لیکن اس کا اُلیک یہاں سے اسے لے کر جو سیرم انسٹیٹیوٹ ہے بھارت پائیوٹیک ہے اور ساتھ ساتھ کینڈری سواس منتری کو جو پتر لکھا تھا مکھی منتری نے راج شاہستان کے دوارہ پتر لکھا گیا ویکسین کی مانگ کو لے کر جو ویکسین کی آوشکتہ ہے پردیش میں اسے لے کر جو پتر لکھا گیا تو جس کمپنی کے دوارہ جواب ملا ہے 36 گھر سرکار کو وہ کمپنی ہے بھارت پائیوٹیک جس نے یہ کہا ہے کہ وہ 25 لاکھ کی دوز 36 گھر کو اپلپد کرائے گی ایمیل سے یہ جواب آیا ہے راج سرکار کو کہ وہ 36 گھر کو 25 لاکھ کی دوز اپلپد کروائے گی لیکن یہ اپلپد کروانے میں قریب 3 مہینے کا سمیں لگے گا مطلب جولائی کے انتیم سپتہ تک یہ جو خوراک ہے جو ویکسین کی جو دوز ہے وہ 36 گھر پہنچ پائے گی تو زہی طور پر یہی چندہ ہے مکشی منتری کی کہ اگر یہ جولائی کے لاسٹ ویک تک سپتہ تک ملتی ہے اور ایک تاریخ سے کیکہ کرن مہابیان کی شروعات کی جانی ہے جس میں میں نے ذکر کیا کہ 1 کروڑ 30 لاکھ کی قریب آبادی ہے جسے کی ویکسین دیا جانا ہے تو یہ مہابیان کیسے سفل ہو پائے گا اور اس کی سفلتہ پر تب ہی پرشن چند کھڑا ہو جاتا ہے جب جو آپ اوٹسی کی جانی ہے ویکسین کی 36 گھر سنجی ہم آپ کو تھوڑا روکنا چاہیں گے ہم پھر آئیں گے آپ کے پاس ہمارے ساتھ امید سری باستو کانگریس مرکتہ بھی جڑ گئے ہیں بیجی باستو راجی چکرورتی جی بھی جڑ گئے ہیں سب سے پہلے سوال آپ دونوں لوگ ہمارے خاص کاری جنتہ مہ کے جواب میں سواگت ہے امید جی آپ سے سوال ہے جس طرح سے مکشوانتی جی نے پردھان منتری جی کو پتر لکھا ہے اس میں کچھ پانچ بندوں میں پتر لکھا ہے بہت زیادہ آپ کو کیند سرکار پہ بھروسہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کانگریز سرکار آپ کے ساتھ سوطیلہ بیوہار کرے گی راج ہے اس دیس میں چاہے کانگریز سرکار ہو چاہے بیجے پی سرکار ہو کیند سرکار ایسا کیوں کرے جی امید جی لگ سرکار اگر آپ دیکھیں گے تو کیند میں بیٹھی سرکار ہے وہ لگ سرکار 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 کر رہی ہے آپ دیکھیں جس سرکار سے یہ سرپاٹی جی لڑنے کا نہیں ہے لگ سرکار ہم کہہ رہے ہے راستی سرکار آبدہ گھوسیت کرنا چاہیے راستی نیتی بنا کے کام کرنا چاہیے یہ تمہیں ہم تب کو مل کے کام کرنے کا ہے اور راستی کرنے کا نہیں روکا آج آپ دیکھیں کہ 35 000 کروڑ روپے کا بجٹ ویس منتری جی نے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ویس کروڑ روپے ملے گی یعنی 117 کروڑ بھارت ماتیوں کو دوز مل جاتی لیکن جس سرکار سے ہم نے دیکھا لگاتار آج جو حالات اس دیر سے بنے ہیں اور کوٹ نے بھی کہا ہم مگ در سک بن کے نہیں جیسا ہم نے لیٹر لکھا دیا جائے گا اور ہم جولائی تک آپ کو اور نہیں اس لیے دے پائیں گے کیونکہ کین رکھی ہے ہمارے پہلے سے ہمارے پاس آرڈر پینڈنگ ہے اب دیکھیں جب ہماری راجیو جی ہے اگر آگر حالانکہ وہ راجیو جی سوال کریں گے جو بی جے پی سوال یہ اٹھا رہی کہ آپ نے آرڈر دینے میں دیری کی ہے اس لیے آپ کو لیٹ مل رہے ہیں چونکہ وہ خود بتا رہے ہیں آپ خود بول رہے ہیں کہ کمپنی یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں آلڈی کیونکہ سرکار کا آرڈر میرے پاس رمبیت ہے اس لیے پہلے میں ان کو دوں گا پھر آپ کو دوں گا تو آپ نے آرڈر دینے میں دیری کی ہے دیکھیں پردھان منتری جی نے جب یہ آدھیر دیا نا کہ اٹھارہ ورس سے اوپر والے لوگوں کو ویسین جو لگے گی اس کا خرچہ راجی سرکار اٹھائے گی اور اپنے سنسادنوں سے ہی وہ ویسین کریں گے تو پردھان منتری جی نے اس کے پہلے کسی مکہ منتری سے چرچہ نہیں کی کہ آپ کو یہ سب کرنا ہے اور یہ بھی کہا کہ اٹھارہ ورس ورس لوگ کا اٹھائی ساری سے ریجیسن چال ہو جائے گا کسی بھی راجیوں کو انہوں نے کونفیڈنس میں لیا کیا آج آپ دیکھیں سیسی کیا ہے کوویڈ پوٹل جو ہے اور آگے آرہ کے سیتو آج وہ ریجیسٹیشن لوگوں کے نہیں ہو رہے ہیں لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہے آج سیتیز گھر اپنے سانسادنوں سے کام کر رہا ہے اور لگاتار ہے ایک سال سبا سال میں آپ دیکھیں گے کہ سیتیز گھر کی سواس پویدھاؤں میں ہم نے کئی گنا ویدھی کی ہے اور سیتیز گھر کے مکہ منتری جی نے بھی کہایت رپاٹی جی کم سے کم کوویڈ کو لے کے کوئنڈ کی کوئی کمی آنی نہیں دی جائے گی دو ورسوں میں ہم نے آرہا سواس کا وجہ آج سو اشی کروڑ روپے کرونا کا میں بتا رہا ہوں ایسی ایو آرہا آپ سے پچاس کروڑ کا اور سی ایم ساہتہ کو سے سیونٹی تھری پوائنٹ پائیپ تھری کروڑ روپے ہم نے لگاتار تو ازہائیں بڑھانے کے لیے ہم نے خرچہ کیا ہے ایک مرد راجی جی آپ نے سن لیا ہوگا اس سمیں میں سن لیا بی جی پی عبید جی نے جو بات کہی ہے راجی جی اگر مکھ منتری جی نے یہ کہا ہے کہ اس کی ایک نیتی بننی چاہیے اور خاص کر مہا ماری کے دوران اس کو ٹیکس مکت کرنا چاہیے یہ تو آپ بھی اس سے سامت ہوں گے چھتیز گڑ کے واسندہ ہیں آپ بھی چھتیز گڑ کی جنتہ کے لئے بہتری سوچیں گے لیکن پھر پاٹی جی بہت دکھت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ چھتیز گڑ کے ساتھ میرے بھی مکھے منتری ہے یہ جب کورونا کل چل رہا تھا جس پرکار ایک مکھے منتری کو سنجیدہ ہونا چاہیے جس پرکار سے پریپکوتہ ہونا چاہیے بڑے دکھ کے ساتھ کہ مکھے منتری جی اس کورونا کو نپڑتے میں کسی کوئی پریپکوتہ نہیں دکھایا کس طرح کی پریپکوتہ چاہتے ہیں آپ کس طرح کی پریپکوتہ وہ یہ دکھتا ہے کہ ہمارے مکھے منتری جی اسام اسٹاو منا رہے تھے چناؤ اسٹاو منا رہے تھے جو اب لوگ یہاں مر رہے تھے اوکسیجن کی باتیں کہ رہی تھی کہ سیکنڈ ٹرینڈ آنے والا ہے سیکنڈ ٹرینڈ آت چکا ہے کوئی ٹیسٹنگ نہیں تھی کوئی بھی پورے بورڈر کھولے ہوئے تھے اور یہ بورڈر کھولے ہونے کے باوجود جب یہ آیا یہ آگ کیوں لگی چھتے دکھے میں آپ دیکھیں گے اب یہ تو ویکسین کی راجی جی بات چل رہی ہے آسام چناؤ کے بہت بہت سوچ کی ہے میں آ رہا ہوں کہ ایسے یہ جو ٹیم ہے بھوپیش بھگیل جی کی دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ کوئی نہیں بھولے گا ہندوستان کی جب دیش کے دوسرے انتراشتی سر پر جا رہا تھا تو ہمارے سواس منتری جی اور مکھے منتری جی کہہ رہے تھے کہ بھارت زرٹیک کی کو ویکسین کو آیا کندر سرکار سے اسے لگایا گیا تو یہ اگر آپ راجنیتی کو تولیں گے آپ دس زنپس کے سامنے اپنا نمبر کو بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم کندر کا دیا ہوئے ایکسین ہم نے اپیوگ نہیں کیا تو یہ تو ایک شروعات تھی اس کے پہلے بھی آپ دیکھیں گے جھوٹ کمیشنر جھوٹ کے معاملے میں بھی انہوں نے کوئی راجی جی ابھی بات یہ چل رہی راجی جی سوال ابھی یہ ہے کہ اگر مکشبنتی جی نے پتر لکھا ہے کہ اس کو ٹیکس مکت کیا جائے اور دوسرا انہوں نے جو اہم سوال یہ اٹھایا ہے کہ جن سنکھا پازیٹیوٹی کیس ایکٹو کیس ان کے آدھار پہ ان کے انپات پہ بیکسین کا آبنٹر کے انسرکار کرے تو ایسی اسطحیتی میں نشطح طور پر جس طرح سے چھتیز گڑھ میں مہا ماری پھیلی ہوئی ہے آگے بڑھ رہی ہے تو چھتیز گڑھ کو جیادہ فائدہ ہوگا تو اس میں تو آپ تو بھی سپورٹ کرناتی ہے نہیں لیکن دیکھیں ابھی کیا ہو گئی ہے کہ آگ لگ گئی ہے تو اب یہ کنوا خودوا رہے ہیں اور جو دوسرے راجے تھے امریندر تنگ جی کیا ہی سمسکیہ نہیں ہے حریانہ کے ساتھ سمسکیہ نہیں ہے راجستان کے سمسکیہ وہاں پر بھی تو گانگریس کی سرکار ہے لیکن وہاں کے مکھے مندری سنجیدہ تھے ہمارے یہاں کے مکھے مندری جی میرے مکھے مندری جی سنجیدہ نہیں تھے انہوں نے بہت لائٹ کی گیا اس کورونا کال کو بہت ہی جنہیں گیر جنمیدار آنا انہوں نے جو اس کے ساتھ نپٹنا تھا جو پرابند کر رہا تھا آج جب آگ لگ چکی ہے ترہی مام ہے سبکوں میں لوگ مر رہے ہیں اب جب ویکسینیشن کی بات آ رہی ہے آج ان کو یاد آ رہا ہے کل بھی میں سواس مندری جی کو سن رہا تھا کہ میں نے جو نیڑا لیا تھا بلکل صحیح لیا تھا جو میں نے ویکسین کو بھارت بارٹک کے کو ویکسین کو رد کر دیا تھا وہ میرا نیڑا نہیں تھا لوگوں نے پوچھا ICMR نے جب آپ کے بھارت بارٹک کے جو کو ویکسین کو لیا تھا آپ نے کیوں منا کیا ان کے پاس جواب نہیں تھا تو دیکھئے شروع سے رائے کم دے بیگننگ نہیں چلیے جو آج ان گلتی کر دی مکہ منتری جی نے گلتی ہو گئی رائے سے اب تو چھتیز گھر میں جس طرح سے ہا ہا کار مچا ہوا ہے خاص کر ویکسین کو ویکسین تو اپنے ہو ویکسین کو لے کر تو اب ان پر اس ستیوں میں کیا کیا کینڈر سرکار کو نہیں چاہیے کہ جو راج زیادہ پیڑت ہے جہاں ہماری زیادہ ہے بائے ان کی طرف جاندے دیکھیں سکھتنیک ویکسین سے بھی قرار ہو گیا ہے اور ویکسین آنے شروع ہو گیا امریکہ بھی بھی بھیج رہی بریٹین بھی اپنا خیپ بھیج رہا ہے اور روس سے بھی ویکسین آنے اور جو آنسیزن مونیٹرز ہیں جو جتنے تمام اتکران ہیں تو سارے چیزیں آ رہی ہیں آنی شروع ہو چکی ایسا نہیں ہے کہ ان سرکار تو سنجیدہ ہے لیکن دیکھیں دکت ابھی حالانکہ میں امید بھائی سے بلکل سہمت ہوں کہ یہ سمیہ راجنیتی کا نہیں ہے آروپ رسی ایرپ کا نہیں ہے لیکن آپ کو یہ بات کو سکار آپ نے بھی سکار کیا کہ بہت دیر کردی صاحب جب لوگ مرنے لگے اب آپ کو ویکسین گیاد آرہی بیکسین تو آپ نے جو آئی بیکسین لگاتار بیکسین سنٹر کھولے گئے 36 روی لگاتار بیکسین لگ رہی ہے ابھی جنہیں ایک اور آروپ لگایا ہے کہ جب ہندوستان میں بیکسین پوری نہیں کر پا رہے تو بیدیسوں میں مریاض کرنے کی کیا ضرورت ہے جو دہار دے کھولے بیکسین بیکسین مانگتا آج ہم مانگ رہے نا لوگ بیج رہے اور جو مانگ اور آپورتی برابر تھا اسی لئے جو بھیجا گیا کوئی غلط نہیں ہے اب اندراشتی ستی کو ڈیپلومیٹک ریلیشن بھی بولیں گے کی کی بھیجا گیا وہ پوئی غلط نہیں تھا اس سے میں اتنی مانگ نہیں تھی اور ایسا سوچا گیا تھا باتی کمپنیوں کے جیسے سپوٹنیک بھی آنے والا سیڈما بھی آنے والی باتی بھی جیسے زائیڈرز بھی تیسرے چرار کے اس میں ہے تو یہ دیکھیں اس ستی الگ کہ آج ستی الگ ہیں اس حساب سے اگر انتراشتی ستر پر بھی جا گیا بلکل نہیں ان نے بیقسین لگوانے سے منہ کر دیا راجی جی مرا آخری سوال بیقسین لگوانے سے منہ کر دیا کی ساسید راج جو ہے اکھلے سیادو نے منہ کر آپ یہ ساری بیقسین بھاج ساسید راجیوں میں بھی ترائی مام ہو رہا ہے جن کو ایک بار بیقسین لگ گئی ہے تو نیمہ نسار جتنے دن بار دوسری بیقسین لگنی چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہے نہیں لگ پا رہی لوگ لوگ لوٹ آ رہے ہیں بیقسین کے اندروں سے ریماند ہے ویکسین کی اور مانگ اور پورتی کے بیچ میں ایک بہت بڑا گی آگیا ہے لیکن آج بی آئی ہے ریماند سے لگ دیڑ لاک ویکسین آئی ہے اور لگ آتے رہے گی بات یہ ہے کہ مکس مندری جی سنجیدہ رہتے چلی سواس مندر کی سنجیدہ رہتے تو یہ آج نہیں آت چلی آپ کچھ ٹھیک راجی جی آپ اپنے سواس کا دھیان رکھئے چلی آپ کے سوالوں کا آپ سوالوں سوالوں لگ بات شکریہ کیا ہے اور میں ایک چیز مانگ کرنا چاہتا جو مکھ مندری جی نے کہا ہے سارے ٹیک اس سے ہٹانا چاہئیے دوائے امداد میڈی سوالوں سرکار سے انروض ہے کہ نسجید طور پر آو سک بستو عدنی 1955 کے سہ تکر ہم تیکس ہٹانا چاہیے انکلوڈنگ گبھر سن تیکس دیکس کو بھی ہٹانا چاہیے کیونکہ آلیڈی پہلے ویپاریوں کو یہ گبھر سن تیکس تو آپ ہی لائے تھے نہیں گبھر سن تیکس ہم نے ہم نے اس فورمیٹ میں نہیں لائے تھا میرے آپ نے بہت سارے بہت سارے سینجلز بھاشتوا کی سرکار نے کیا ہے کم سے کم جیون رکھت دوائیوں سے دیکس کو ہٹانا چاہیے کیونکہ جس سرکار کا یہ کام کر رہے ہیں میری نظر میں وہ آمانک کرت ہے بہت ہی سرنسار کرنے والا کرت ہے تورن پردھار منتری جی کو سنجان لینا چاہیے اور میں نے جیسا کہا راجیو جی آروپ لگا رہے تھے کم سے کم ایشور کی خرپا ہے اور ہماری سرکار کی نیتی ہے کہ ہمارے ہاں 386.92 میٹریکٹن اوکسیجن گیس کا اوپادن لگبک 31 پلانٹ ہمارے ہاں کر رہے ہیں اور ہماری خپت 110.30 ہے اور ہم چار راجیو کا اوکسیجن دے رہے ہیں اسی پرکار سے میں آپ کو بتا دوں کہ ہیلتھ ورکر کو 90% لوگوں کو ہم نے ویکسینیٹ کیا ہے پرس جوز 84 سے زیادہ سیکنڈ ڈوز اور پنٹ لائن ورکر کو ہمارے ہاں 84.63 جبکہ راستی راوستاد اگر آپ دیکھیں گے تو 78.55 ہے اور میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں نہیں تھی ہے تو بیکسین کین سرکار نہیں دینا آپ خود آکڑے بتا رہے ہیں بیکسینیٹ کیا تو آپ نے بیکسینیٹ کیا دیے تو بیکسین کین سرکار نہیں دینا آپ کو آج یہ بھی ترپاٹھی جی آپ کے ماتجم سے ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر پدھان منتی جی ہم کو پہلے ہی تھوڑا ایلرٹ کر دیتے کہ آپ کو لگانا ہے تو ہم بیکسین بھی منگا لیتے اور ایک تاریخ سے بیکسین لگما کے بھی لوگوں کو دکھاتے لیکن جس پرکار اچانک آکے انہوں نے کہا اور آبدا میں جو آوثر یہ اٹھا رہے ہیں آج آپ دیکھیں کہ آبدا پرابندن کانون کے سہت دو ہزار پانچ کے سہت جو یہ کام کر رہے ہیں آج لوگوں کا دیت میں لوگوں کو سویدھائیں نہیں مل رہی ہے آج میں ایک چینل میں دیکھ رہا تھا ان کا بی جے پی کے ایک ویدھائیت کے بیٹے نے ویشال نام ہے اس کا انہوں نے tweet کیا ہے کیا یہی یوپی سرکار ہے اپنے ہی ویدھائیتوں کو جو علاج نہیں کرا پا رہی ہے میں نے کئی بار بکشمندری کارلے میں فون کیا مگر مجال ہے جو کوئی فون اٹھاتا دھن ہے یوپی سرکار اور دھن ہے موڈی جی یہ کون بول رہا ہے یہ ایک ویدھائیت کا بیٹا بول رہا ہے اگر عام آدمی کو سویدھائیں نہیں مل رہی ہے ویدھائیتوں کو نہیں مل رہی ہے اور جس پرکار سے میں نے کہا نا کہ بیٹی کا ایک ہی فتانہ ہے ان کو ساہیت کی سیاست کا اتنا سا فتانہ ہے مستی بھی جلانی ہے اور ماتم بھی منانا ہے امیر جی امیر جی پرسو ایک تاریخ ہے نرسو تو بہت بڑا کچھ دھماکہ ہونے والا ہے دو تاریخ کو ریجلٹ بھی آنے والے ہیں اور کیا ڈیسیجن ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ الگ بات ہے ایک تاریخ سے کیا آپ کے پاس کوئی تیاری ہے جو اٹھارہ برس میں عمر سے زیادہ بچوں کو ویکسین لگنی ہے کیا کچھ تھوڑی بہت ویکسین ہے جو لگائیں گے آپ جنتہ سننا چاہتی ہیں 3,38,000 ویکسین ہمارے پاس ایویلیبل ہے ریپانڈی جی لیکن ایک آدھے سبھی دو گھنٹے پہلے ہی کینے سرکار نے نکالا ہے کہ آپ اُس ویکسین کو یوز نہیں کریں گے آپ نئی ویکسین کو یوز کریں گے جو 18 ورس سے پلس والے لوگوں کو جو لگانا ہے مجھے ایک کیس سمجھ میں نہیں آتا ایک طرف تو یہ ویکسین لانے کے لیے کوئی مدد راجیو کی نہیں کر رہے ہیں آپ نے ٹھیک کہا میں آپ کی باتوں سے 100% اختفاق رکھتا ہوں کہ کئی BJP کے راج جبھی پرسانی جیل رہے ہیں لیکن کیا یہ کینڈرے بیٹھے نیرنکو سرکار اور وہاں پر بیٹھے ہوئے خکمرانوں کو اس سمجھ میں نہیں آتا کہ آج اس دیش کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں ترہی مام ترہی مام کر رہے ہیں آپ ان دونوں لوگوں سے بات کریے ویکسینیشن کب تک آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو آپ کوارڈینیٹ کریے ریٹ فک کروائیے ایک طرف تو آپ ون نیشن ون ریلیکشن کی بات کرتے ہیں تو ون پرائیز کو نہیں آپ جب میں اوثر مانکا لوگوں کو لوٹنا بند کر رہے ہیں امید جی امید جی مدی پریش میں جو ہے بی جے پی ساسیت راجیوں کو جس قیمت پر دے رہے ہیں وہی قیمت کن ساسیت راجیوں کو بھی ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں دیرستو تین سو اور چھے سو یہ جو ہے سب کو دیرستو میں پروائیڈ کرائیے اور سارے ٹیکس اس میں معاف کریے آج اگر آج آپ دیکھئے کہ کوئی ایک ویسی اگر پرائیویٹ جگہ میں جا کے لگواتے آئے تو اس کو کتنا دینا پڑے گا چھے سو اور چھے سو بارہ سو روپے لگ جائیں گے اس کو سرکار کے پاس اتنا پیسہ ہے کیا پہتیس ہزار کروڑ روپے تو انہوں نے دیا ہی تھا کیا جب بڑی بڑی بات کرتے ہیں بیس ہزار کروڑ روپے جو لوگوں کو آج تک نہیں ملا جو لبو لباز جو دیتے ہیں جو باتوں کی چاسنی جو لوگوں کو پیلاتے ہیں کسی نے کہا ہے نا کہ آپ کے پاس کے سمیں کم ہے سمیں کم ہے راجی جی کبھی ایک سوال لے لیں لے لیجے راجی سکتیس در کے لوگ کہہ رہے سرپادی جی بھوپیس ہے تو بھروتا ہے سرپادی جی مجھے ایک منٹ کا سمیں چاہیے بلکل ایک منٹ لے لیجے آپ سمیں لیکن تھوڑا سا اگر بندوار اگر سمیں آپ اتر دیں گے تو بہتر ہوگا سرپادی جی میرے نتر جس پرکار سے آروپ لگا رہے تھے بلکل راجنیتی کی آروپ بلکل اس میں کوئی تب سے نہیں ہے کہ اندر اس سرکار میں ایسا نہیں کیا ریٹ کیوں نہیں کیا جبکہ آپ نے بتا دیا کہ سارے راجیوں کے لئے ایک ہی در تائے کر لی گئے اس میں جیستیب نہ لگا بھئی جیستیب ایسا ہٹا نہیں سکتے اچانک جو چیزیں پہلے سے شیڈیول ہیں اچھا ہیس پرسینٹ اچھارہ پرسینٹ بارہ پرسینٹ وہ پہلے سے پھائے ہیں آپ کو اچانک بولنے سے نہیں ہوگا اس میں بہت سارے فنڈامنٹل چینجز کرنے رہتے ہیں اس میں بہت سارے بڑکار اگار اس کے ساتھ کی ہٹا ہٹا سکتے تو شیفا دے بھیجئے شیفا دے بھیجئے شیفا مانتی ہے جیفا مانتی ہے اگر ایک دے بھائی اکاری اتنے جی راجی آپ کے ادھیکاری تو اتنے نیرنکوش آپ ابھی کہہ رہے تھے نا جو نوڈل ادھیکاری آپ لوگوں نے میں آپ کو ابھی اسی وقت اس چینل سے چیلنج کرتا ہوں ایک نوڈل ادھیکاری کو فون کر لیجی اگر آپ کا فون اٹھا لیے تو میں راجنیتی چھوڑ دوں گا چھتی ورغ چھوڑ دوں گا میں نے اصابت کری راجنیتی ہم آپ کو راجنیتی میں دیکھنا چاہتے اور سکتیز گر میں بھی دیکھنا چاہتے آپ بہت سمجھدار بیٹھتی ہے راجنیتی آپ کی تامیلیت سے بھروتا ہے لیکن مجھے آج لگتا ہے today you are highly confused راجنیتی ایسا بات کردی ہم آپ کو بہت آگے تک کی راجنیت میں دیکھنا چاہتے ہیں راجنیت چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں میں نے چھتیز گر میں سواس ورستہ کولپس ہو چکے پوری ختم ہو گئے سواس ورستہ ان لوگوں نے ہاتھ کھڑ کر دیا ابھی کیوال ان کا ایک مات روپایا چل رہا ہے کہ ان کے جو ادھیکاری ہے اور ان کے جو وی آئی ٹی منتری ویدائک ہے کیوال ان کے رشتے داروں کا علاج ہو ان کو ویکچن لگے اتنی روستہ کی ہیں انہوں نے چھتیز گر کی سرکار میں جنتہ کو بھگوان کے بھروسے چھوڑ دیا ہے یہ تو سپریم کوڈ کا ورڈک ہے آپ کی سرکار کے لیے کینڈروں بیٹھوی سرکار کے لیے یا علاج کا ماملہ ہو جب کیوں نہ ہے چلیے راجی جی اس سمیں راجی جی ہمارا سمیں سماعت ہو گیا ہے اس سمیں امتیجن کرنے کا تلہ کرنے کا سمیں نہیں ہے کہ ستیز گر میں کتے ہیں مدر پردیس میں کتے ہیں راجستان میں کتے ہیں اتر پردیس میں کتے ہیں تلہ اس بات کی کرنے کا ہے کہ کتنے ہمارے آج مریض ٹھیک ہو کے چلے گئے ہیں کسی بھی طرف یہ تو کہیں نہ کہیں چوک کے ان سرکار سے ہوئی ہے جیسا کہ ابھیج جی کہہ رہے ہیں کہ اور بھی کمپنیوں کو وہ فارمولہ دیا جاتا اور بیکسین تیار کرائی جاتی لیکن ہمیں جی تھوڑا سا یہاں آپ کو بھی بتانا چاہوں گا جیسے مجھے جانکاری ہے کہ انتر راستی سمجھوتے کہ انسار جو فارمولہ دیا گیا تھا اس میں تیہ کیا گیا تھا کہ اتنا پردیسان بیکسین آپ دوسرے دیشوں کو دیں گے سایت سمجھوتے اس کارا لو بھیجا گیا ہے ہو سکتا میں کنفیوز ہوں ہو سکتا میری جانکاری جلس ہو جل کو آپ صحیح ہے جی امید جی آپ صحیح ہے جی اس کے بعد آپ دیکھئے بات دیئے کوئی ذکرس نہیں ہے واسودے و کٹھومبو کو ماننے والے ہم لوگ تنسریتی کے لوگ ہیں پورے مانو سمجھ کی ہم کو سیوا کرنا چاہیے لیکن پہلے آپ اپنا گھر تمہار لیجئے یہ زیادہ بہتر ہوتا اور اگر ایک نیتی ان کی صحیح رہتی کہ آپ اگر پہلے ہی ویکسینیشن بنانے کی اور بھی کمپنیوں کو دے دیتے ایک طرف تو جب ہمارے نیتا کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو پرمیشن دیں گے تو روی سنگر کشاہ جی پھر کنفنس کر کے کہتے ہیں ہم تو بھی دیتی ویکسین کو پرمیشن نہیں دیں گے پھر آپ کیوں دے رہے ہیں آپ پرمیشن آپ کیوں دے رہے ہیں پرمیشن امید جی راجی جی ہمارا امید جی ماف کریے گا دونوں لوگ دونوں لوگ ماف کریے گا لمبی بحث ہو جائے گی لمبی بحث ہو جائے گی بہت بہت دھنیباد آپ دونوں لوگوں کا ساری جانکاری دینے کے لیے اور ہم دونوں لوگوں کو ہماری سبکامنا ہے کہ چھتیزگر کے جو واسندے چھتیزگر کی جنتہ ہے ان کو جلد سے جل ویکسین اپلک دھو جلد سے جل اکسیجن اپلک دھو جلد سے جل وینٹیلیٹر اپلک دھو ہماری سبکامنا ہے آپ لوگوں کو دونوں مل کر کے چھتیزگر کو جلدی سے خود چھتیزگر سے کوئی سکھت سماچار بھیجوائیے بہت بہت دھنیباد راجیو جی آپ کا بھی امیج جی آپ کا بھی تو ایک مئی سے شروع ہونے والے ویکسین کو لے کر کے تو خیر ہمارے ساتھ مدی پردیش کی بات کر لیتے ہیں مدی پردیش میں ہمارے ساتھ بھوپال سے درگیس گپتہ جڑ گئے ہیں اندور سے بکار سولنکی جڑ گئے ہیں گوالیر سے چھتیزگر میں ہو رہی ہے چھتیزگر میں مکشلنٹری بھوپیس بگیل نے پتر لکھ کر کے کین سرکار کو دوسی ٹھہرایا ہے تو وہاں کی بپکش نے یہ کہہ کر کے کہ آپ نے ویکسین کا آرڈر دینے میں دیر کی ہے یہ کہہ کر کے آروپ لگایا ہے بھوپیس سرکار پہ مستی طور پر جب آروپ پتر آروپ کی بات ہوگی تو پکش بپکش کے بھی واج بھی بات بھی پڑے گا کیا رہی ہے جان لیتے ہیں درگے سب سے پہلے آپ سے جانے کہ ہاں بھوپال میں ویکسین ایسی جانکاری مل رہی ہے کہ جن کو پہلی ڈوز لگ گئی ہے اور ان کو دوسری ڈوز لگانے کے لئے بھٹکنا پڑ رہا ہے اور جو سمیں سیما ہے وہ دھر دھرے جو جیسے چار ہفتے کی ہے چھے ہفتے کی ہے وہ آگے بڑھتی جاری سماپس ہوتی جاری جس کے کارن پہلا ڈوز بھی نشپ روحابی ہو جائے گا کیا جانکاری ہے آپ کے پاس بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ ہم مددہ پردیش کی بات کریں تو مددہ پردیش میں ابھی تک کل 85% لوگوں کو ویکسین کا پہلا ڈوز لگ چکا ہے دوسرے ڈوز کے لئے جرور ایسی جانکاریاں آ رہی ہیں کہ مددہ پردیش شرکار کے پاس میں complete ڈوز نہیں بچے ہیں جس کی بجے سے اب جو 60 پلس والے ہیں 60 پلس اور 45 پلس والے لوگ ہیں جن کو 2nd ڈوز کی ڈیٹ آ رہی ہے نزدیک ان کو ڈوز لگانے کے لئے پریابت نہیں ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلے پرثم چرن کے جو لوگ تھے فرنٹ لائن برکر ان میں شے قریب 73% لوگوں کو ان کا 2nd ڈوز لگ چکا ہے قریب اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل 7920 لوگ اس پہلے چرن میں پی کا کرن ابھیان میں شامل ہوئے تھے جس میں سے 55,338 لوگوں کو دوسرا ڈوز لگ چکا ہے ہم بات کریں 60 پلس اور 45 پلس لوگوں کی بات کریں تو قریب 1,772,388 ایسے لوگ ہیں جن کو 60 پلس والے لوگوں کو کورونا کا ٹیقہ لگایا گیا تھا اور 45 سال سے ادھک لوگ 293,526 لوگ اس ٹیقہ کرنے میں شامل ہوئے تھے حالان کی مدھپردیس سرکار کا یہ ترک آتا ہے کہ 28 سے 45 دن دن کے بیچ کا سمیں رہتا ہے جس پر کورونا کا دوسرا ڈوز لگانا ہوتا ہے جیسے جیسے جن کی تاریخ آ جاتی ہے پاس میں ان کو ساری چیزیں وہ نیم بتا رہے ہیں آپ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں آپ سے کی کیا ویکسین اپلبد ہے جیسا کی کلی آدیش ہوا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ویکسین ہے جتنے بھی پرائیویٹ نرسنگ ہوم ہے جتنے بھی آسپیٹال ہیں سب جگہ یادیش آ گیا ہے کہ ویکسین اگر ہے آپ کے پاس تو اس کو روک دیجئے کہ آج ویکسین نہیں ہوا کہیں وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ویکسین اپلبد ہے کیا بلکل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ویکسین نہ ہونے کی بجے سے سرکار دو دن کے لیے انہیں ویکسینیشن کا جو دو جی بچے ہیں جن میں ان کو ایک مبائی سے اٹھارہ سال سے ادھک لوگوں کو بھی ویکسین لگانا ہے اور جو سیکنڈ دو ج کے لیے جو دور چلتے ہیں بیکاس آب کے پاس کیا جان کاری ہے آنکڑے بتائیے گا آنکڑے بتائیے گا کیا بیکسینیشن جو کھلے ہیں وہ کھالی ہیں اس سمیں نشی دروپ سے جی نشی دروپ سے اگر جو ویکسینیشن کی بات کی جائے تو جیسے مدرم دیش ساسر نے کل جو نیدیش جاری کیا تھا اس کے لئے اندور کے اندر بھی ویکسینیشن جو ہے پرباویت ہوا ہے اور دو دنوں کے لئے ویکسینیشن روک دیا گیا ہے اگر کل کی بات کی جائے تو اٹھائیس تاریخ کے دن جو ویکسینیشن تھا یہاں پر دو سو سے زیادہ ویکسینیشن کے اندر بنایا گیا تھے لیکن پچاس سے زیادہ جو پچاس ویکسینیشن کے اندر تھے ان پر ہی کل ویکسینیشن ہو پایا تھا انہیں بھی پچاس پچاس دوز دیا گیا تھا جسے ساب ہوتا ہے کہ اندور کے اندر بھی ویکسینیں اس کی کمی آ رہی ہے میں آکڑوں کی بات کرتا ہوں تو اندور میں اٹھرا ورک سے ادھیک سترہ لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیشن لگنا ہے میں ابھی تک کی اگر آکڑوں کی بات کی جائے تو جو ہیلتھ ورکر پہلا ڈوز جو لگا تھا جنہیں اتتالیس چار سو تیری جو ہیلتھ ورکر تھے انہیں پہلا ڈوز لگا تھا میں دوسرے ڈوز کی اگر ان کی بات کرتا ہوں تو تین اکتیس انہیں پہلا ڈوز لگا ہے دوسرے ڈوز کی بات کی جائے تو 9500 سنسٹ ڈوز ابھی تک 43 سے 60 ورث کی آئیوں کے گھتے کو لگا ہے بکاس مطلب یہ صاف ہے کہ ابھی جو ہیلتھ ورکر ہیں یا 45 اوپر کے زیادہ ہیں تو ان کو دوسرا ڈوز نہیں لگا ہے اور زیادہ سنکھا میں نہیں لگا ہے تو ایسی ستی میں اگر دوسرا ڈوز نہیں لگتا ہے تو پہلا ڈوز نشبہ بھی ہو جائے گا جی نشبہ روپ سے جس طرح سے ایک مہی کو 18 پلس کی بات کی جارہی ہے اور جو دوس دوس کے اندر کمی آگئی ہے یہی کارنے کی دو دنوں کے لیے جو ہے ویقسین روک بھی دیا گیا اور جی اگر آکھ روپ پر گھر کیا جائے تو جی جی لوگ ہیں پہلا ڈوز ہی لگا ہے اور ان کا صریف جو قسمہ ہیں وہ قریب آتا جا رہا ہے جو دوسرا ڈوز لگنے کا سمجھ جو سرکار دور اردانیت کیا گیا تھا اگر ان نے دوس نہیں لگتا ہے تو کئی نگ سرکار سرکار ویکسین ہے وہ اس کو رکھ لیں سنگرہیت کر لیں اور آگے ویکسین کل مجھ تک اگلا عدیس نہیں آتا ہے تب تک ویکسین نہ لگائیں دیکھیں لگاتار ترپاٹی جی تین دن سے ویکسین نہیں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ ویکسین ہے ہی نہیں آج رات کو ویکسین آئی ایسا ہمیں بتایا گیا ہے ابھی تک تین لاکھ آٹھ ہجار لوگوں کو ویکسین ہوا ہے جس میں جو چالیس ہجار لوگوں کو لگائے جس میں فرنٹ لائن برکر اور ہیلپ برکر ہیں اس کے علاوہ جو سیکنڈ ڈوز ابھی اور لوگوں کو لگنا ہے اس کے لئے چھے سینٹر بنائے گئے ہیں اور ساتھ سو ہو چکے ہیں لیکن سمجھ سا یہ کھڑی ہوگی کہ جتنے بھی سینٹر بنائے گئے وہ آہا آٹھارہ پلس کی لوگ جب پہنچیں گے تو سیکنڈ ڈوز کے لئے جو لوگ پہنچیں گے ان کو بڑی پریسانی آئے گی ویکشنیشن نہیں ہونا اور ایک تاریخ اگر ویکشنیشن ہوگا تو بہا سینٹروں پہ بھی رہی گی اور لوگ بھی پہنچیں گے تو یہ بہت بہت زیادہ اسکتی خراب ہو رہی ہے ویکشن آکسی نہیں مل رہی تو اس کے بعد لوگ ویکشن لگانے کے لئے سینٹروں پہ بھاگ رہے ہیں کہ ان کو کیسے بھی ویکشن لگ جائے اور یہی کاران ہے کہ ویکشن نہ ہونے سے پریسان ہو رہے ہیں ایک تو ایٹین پلس کے لوگ پہنچیں گے اس کے علاوہ جو 45 پلس ہے اس کے لوگ بھی پہنچیں گے تو بڑی افرات افریق ماحول رہے گا ایسے میں پریابت بیکشن ہونا جروری ہے جو ابھی تک ہے نئی جی ترپڑی جی بلکو صحیح کہا جو ہے نئی ہے ارون جی آپ کے بھی ایسی کچھ ہے کیا جانکاری ہے کیا آپ کے پاس جانکاری ہے جو مجھے لگتا ہے کل ہی آدیس پہنچا ہے جن کے پاس جو بھی بیکشن ہے کل بیکشن نہیں کریں گوالی میں تین دن سے بند ہے تو کتنی اوپ لب ہے جو بیکشن سنٹر ہے ان پہ بیکشن ارون میری آواز جا چلی درگیس آپ سے ایک باب پھر جان لیتے ہیں درگیس یہاں پہ بھی جو بیکشن سنٹر آپ نے دن بھر گھومے ہوں گے بنائے گئے جگہ جگہ بیکشن سنٹر بنائے گئے تھے کیا وہ خالی دیکھے آپ کو پور خالی ہی ہوں گے چونکہ آج بیکشن نہیں لگی چونکہ ایک مائی سے اٹھارہ پلس لوگوں کو بیکشن ہون ہے اس کو لے کر جو پرشاشن ہے پرشاشن نے قریب اٹھارہ سال سے زیادہ لوگوں کے لیے بارہ سنٹر نئے تیار کیے ہیں اور پہ چونکہ دو دن کے لیے سرکار نے آدھے جاری کیا تھا ایک مہر درگی سال ارمی میری آرمی آرمی میری آواز آرمی جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا جو بڑے اسپتال ہیں جہاں پر جو سینٹر بنائے گئے بڑے اسپتالوں کی بات کریں نیجی اسپتالوں میں بھی آرمی آرمی میری آواز آرہی آرہی آرمی 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 میں جاننا چاہوں گا آپ نے بینو جی کو بھی سن لیا بھوپال اور بکاس اور درگی جی کو بھی سنا کیا وہی ستی وہاں بھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے آدھے تو نکال دیا گیا جس طرح سے گیر جو راج ہیں وہاں سے لگاتار یہ پتر لکھے جا رہے تھے لگاتار ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ اٹھارہ بر سے پیتائیس کی آوی سیمان نے کر کے اٹھارہ بر سے جی زیادہ ہو گئے سب کو بیکسین لگائی جائے تو آدیس تو نکل گیا لیکن بیکسین نہیں ہے کل ہی آدیس ہوا ہے کہ جن کے پاس جو بیکسین ہے جو سنٹر لگا رہے جو پرائیویٹ نرسنگ ہوم لگا رہے وہ اس کو سنگرہیت کر لیں کل بیکسین نہیں لگے گی آپ کے ہاں کیا ستھی ہے برکوش سر یہ بات برکوش آم میں آرہی ہے ایک مہی جو اٹھارہ سال سے زیادہ عمر والے لوگ ہیں انہیں پیتالی سال زیادہ عمر والے ہیں وہ سینئر سیٹیزن جو ہیں وہ ان سب کے لیے ایک مہی کے لیے ماتر اٹھائیسو ٹی کے کا انتظام کر پایا ہے جیلہ پرشاشر اس میں سے بھی انہوں نے کوٹا تو ہی کاؤں گا سیلنگ کاؤں سات سو ٹی ماتر سات سو ٹی لگیں گے اٹھار اپنس ایج والوں کو تو یہ سیلنگ ہے یہ سیدھے سیدھے جتاتی ہے تیاری کچھ بھی نہیں اور نہ کوئی پرپریشن تھی پہلے کہا گیا تھا کہ ہم کم سولہ سنٹر بنائیں گے لیکن شام تک یہ تی ہوا جب سیدھی سی بات یہ تھی کہ اشانک آئے اس پرمان نے سوا سو ویبھاد کو بری طرح پریشانی میں ڈال دیا ہے نہ کہ ٹی کے دوسری بات یہ ہے جو دوسرے اور سنسازن ہونا چاہیے وہ سنسازن بھی جھٹانے کے خائق توبہ مچی بھی بھگ جل کی ستی بچی سوا شیiat سنٹر زیادہ کھولے نہیں گئے اور اس کے بعد 18 ور سے آئے ہوئے کہ اس سے زیادہ کے عمر کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ویکسین لگانے کے لئے چھوٹ دے دی گئی ہے نہیں ٹھیک ہے چھوٹ تو ویکسین ابھی جو جس طریقے سے مہاماری کی استطیق ہے کانگریس پارٹی کا پرشی یہ ہے کہ جو مہاماری کی استطیق ہے ویکسین فور آل ہونا چاہیے سبھی لوگوں کو ویکسین لگنا چاہیے لیکن جیسا کہ میں ابھی ارون جی کو سندھا تھا ایک کل ماتر اٹھائیسو ڈوز ہے آپ کے پاس آج میں ٹی ویہ سندھے ہو جی کو بھی سندھا تھا چھتیز گلہ کے ہیلتھ منسٹر وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سندھے ہو جی کی میرے پاس بھی پورے ایک لاکھ لوز نہیں ہے کہ میرے پاس تین دن کا بھی سٹاک ہو یہ اگر استطیق ہے اور آپ ویکسین ایک مہی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں دو دن کے لیے آپ نے پھر ویکسین کا بند کر دیا سرکار کی تیارییں کیا ہیں وہ کیسے اس کارکرم کو کرنا چاہیتی ہے اور کورونا کی جو ہماری کا جو حالم ہے وہ سب کو دکھ رہا ہے پھروں جی آپ نے کہا کہ کیسے تیاری کریں گے بکاس جی ہمارے ساتھ ہے بکاس جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے بکاس جی یہ چیزیں سب جگہ سے آ رہے ہیں نہ کیونکہ جو گیر بھاچپا ساتھ سے راج ہیں وہ لوگ کہہ رہے ہیں بلکہ مدیپرنیس میں بھی کہا جا رہا ہے اور سب سے بڑی سمسیہ اس بات کو ہے کہ جنہوں نے پہلا ڈوز لگوا لیا ہے ان کی سمیہ سیما نکل رہی ہے دوسرے ڈوز کے لئے وہ بھٹک رہے ہیں اگر سمیہ سیما نکل گئی تو ان کا پہلا ڈوز بیکار ہو جائے گا اور آپ نے اٹھارہ سال سے زیادہ کی کر دی کہیں ویکسین ہے نہیں تپاٹی صاحب ویکسین کی آپولتی سموچت روپ میں ہو جائے اور جو ہمارے پاس میں ویکسین انجیک کرنے کے لئے جو میدانی ٹیم ہے اس انروپ ویکسینیشن گتی پکڑ سکے اس کے لئے سموچت ماتان ویکسین کی اپلپ دتا ہو اس کو دھیان میں رکھ کے ہی یہ اوزنا کو اتارا گیا ہے نہیں تو ہے نہیں نا ویکسین آپ نے آجس پر ہی لکھا رہا ہے کہ روپ دیجئے نہیں لگانا ہے نہیں نہیں ہے میں یہی تو نویدان کر رہا ہوں دو دن کا جو ابھی ویکسینیشن پروگرام مدھر پردیش میں دھوکا گیا ہے وہ ایک طرح سے ڈوائی رن ہے جو ایک مئی سے اٹھارہ وقت سے بڑی عمر کے لوگوں کے ویکسینیشن پروگرام کے لئے برہد اس طرح پر کیا جانا ہے اس کے لئے ڈوائی رن دو دن میں کیا جا رہا ہے اس کے لئے ٹریننگ موڈیول چرچائیں ہو رہی ہیں اور دیکھیں آج شام کو ہی مکھی منتی جی بھی اس سمبند میں ایک ریویو بیٹھک لے رہے ہیں جلو میں فائنل کیا جائے گا کہ کہاں کا ویکسینیشن سینٹر کھولے جائیں گے جو فیروز جی کی ذکر ہے کہ ویکسین کی کوانٹیٹی ہو جائے اس کو بھی دھیان میں رکھا جائے گا مجھے لگتا بکاس جی بکاس جی جو آپ نے دو دن رکھا ڈرائی رن کر رہے ہیں نا کہ آپ وہ سڑل بنا رہے ہیں اکتائیس کیسے لگائیں آپ اس بات کو تو چالو رکھتے کہ جن کا دوسرا ڈوج لگنا ہے جن کی دوسرے ڈوج کی سمیہ سیما صاحب تو رہی ہیں ان کے لئے چالو رکھتے نا بات بے لوگوں کے لئے آپ ایک میں ہی کرتے نہیں نیتے پارٹی صاحب دیکھئے جو ویکسینیشن پروگرام کا جو تقنیقی پخش ہے اس میں ایک دو دن کے آگے پیچھے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ سسٹم کو ہمیں کیسے ورک آؤٹ کرنا ہے اس کے لئے یہ بھی تو جو اہرطہ والے لوگ تھے اس میں سے لگ بگ تیس پرسنٹ لوگوں کو لگ چکا ہے نئے لوگوں کے لئے ویکسینیشن وائلز کا آرڈر مدیپدے سرکار نے بھی سیدھے کمپنیوں کو پٹا کیا ہے اور پس پیز میں پیتالیس لاکھ وائل مدیپدے سرکار کی طرف سے بھی آنے کے ان سرکار کی طرف سے جو پرگرام چلوا جو آ رہی ہے وہ تو آئی رہی ہے اس پوٹنک بھی آ رہی ہے وہ جو نئے میڈیسن جو آئیں گے ان کو اپنے ڈھنگ سے الانگ لیا جائے گا ابھی تو کووی شریل کے لئے آرڈر کیا گیا ہے مدیپدے سرکار دوارہ اور یقیناً اگر زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن آ جائے گا اس پوٹنک کیا ویدیشوں سے بھی آنے کا پروگرام بنا بھی آئے ویدیشوں میں یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی جو یہ ستی ہے بہت ہی چنتا جنک ہے پورے بسوے سب سے چنتا جنک ستی بھارت کی ہے سارے جتنے بکسٹ دیس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کی مدد کرنا چاہیے یہ کیا درس آتا ہے ویکاس جی آپ خود سمجھ سکتے رہے ہیں پھروت جی بہت کم سمجھ آئے ویکاس جی کے اس طرح سے بھارت کے آگرے دیکھی ہمارے جو ویکسینیشن پروگرام جس کتی ہے وہ اپنے آپ میں سفلتا ہے دیکھئے دو پوائنٹ تھری پور پرسنٹ لوگوں کو فولی ویکسینیشن ہوا ہے پورے بھارت ورش میں جو دیش اتنا سنسادن والا دیش تھا جو ہم لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے آج ہم پورے دنیا میں محتاج ہو گئے ہیں دوائیوں کے لیے انجیکشن کے لیے ویکسینیشن کے لیے کچھے مال کے لیے یہ میں سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ دائی نہیں اس سے تھی اب کبھی نہیں ہو سکتی بھارت میں جو ہے آپ نیا ویکسینیشن ڈرائیو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ ڈرائی رن ہے ارے یہ دیش اتنے سارے ویکسین لگا چکا اس سے پہلے ہم نے اتنی ساری ویجے پرابت کیے جب ہمارے ساچھر سا در بہت کم تھی پچیس تیس پرسنٹ تھی تب ہم لوگوں نے پلس پولیو سمال پوکس چکرن پوکس کئی ساری بیماریوں پر ٹیوبر کلوسس پر ویجے پرابت کیے آج آپ کو دو دن ڈرائی رن چاہیے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں اس بات کو ویکاس جی کو مکت کند سے سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار کی تیارییں جو ہیں وہ بلکل نہیں ہیں ہمارے پاس ڈوز نہیں ہیں ہمارے پاس جو ہے میدانی عملہ تو اپنی جگہ ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے لیکن آج کی تاریخ میں اتنا کارگر نہیں کیونکہ کرونا کی مہاماری نے بہت سارے لوگوں کو چپٹ میں لیا ہے کئی سارتی کرمچاری عدی کاری ہمارے کرونا واریئر تو اس کی چپٹ میں ہیں تو سرکار کو اب کم سے کم اس سمجھ جاگ جانا چاہیے واسطوک استطیق کا محاکلن کر کے وہ سرکار کو اس حساب سے لڑنے کرنا چاہیے فیروز جی بیکاس جی فیروز جی کے آروپوں کا یا انہوں نے جو سجھاؤ دیا ہے اس کا اتر دے دیئے سجھاؤ دیا ہے فیروز جی نے کی معقول قوانٹیٹی میں ہمارے پاس میں ویکسینیشن وائل اپلب دو وہ اپلب دتا ہو جائے گی اور ہے بھی اور جہا تک دو دن کا سوال ہے فیروز بھی اس کو لے کے رائیڈنیٹی پیچ سکتے لیکن سسٹم اور جس طرح سے میدانی عملے کو ہر کام کی ٹویننگ کی جلوت ہوتی ہے اٹھارہ سال سے کیا گیا ہمیں ویکسینیشن سینٹرز بدلنا ہے ابھی آپ ریننگ دے رہے بکازی روز مر رہے لوگ آپ ریننگ دے رہے ہیں نا 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 ٹویننگ دینے والا وشہ نہیں ہے سب اٹھارہ سال سے جب دے رہے ہیں تو اس کے لئے الگ پروٹوکال ہے میڈیکل پروٹوکال جو گا وہ فالو کرنا وہ بتانا پڑے گا ان کو الگ ترہی بھی ویکسین لگے گی ان کے لئے ویکسینیشن سینٹرز کی سنکھیا بھی بڑھائی جا رہی ہے ویکسینیشن سینٹرز کی سنکھیا بھی بڑھائی جا رہی ہے ہمارے جبالپور کے بیرو چیپ نے ابھی ابھی بتایا ہے کہ پہلے جتنے ویکسینیشن سینٹر تھے ان کو کم کر کے صرف ساتھ ویکسینیشن سینٹرز کر دیئے گئے وہ کن کے لئے وہ کن کے لئے وہ جو لوگ جس بریکٹ جس ایج بریکٹ جس ایج بریکٹ جس ایج گروپ میں ہم آلریڈی لگا چکے ان کے لئے ری شیڈولنگ کیا جا رہا ہے نمبر دوسری بات اب جو یہ اٹھارہ سال سے بڑے کا ہے اس میں یقینا جلا اس طرح پہ ہی اس کے لئے آج اور کل دو دن میں پروگرام چکا اوٹ ہو جائے گا چلیے آپ کے یہ بتاتے سے سبس آتھ ہو رہا ہے کم سے بیکسین لگنے لگے گی ایک تاریخ سے لگنے لگی سب کو بلکل منہ اٹھارہ کے بعد ٹھوی فارہال جی بلکل یہی پروگرام ہے پورے دیش میں یہ پروگرام ہے مدد پہ دیش میں بھی یہ پروگرام ہے چلیے چلیے یہ آپ کی بات صحیح نکلے اور جو لوگ گھبرائے ہوئے ہیں جو لوگ دوسری بیکسین کے لئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں وہ صحیح آپ کے آپ نے جو ابھی کہا ہے آپ کے بیان سے وہ تھوڑا سا سبھل جائے ان کی گھبرہ ہٹ کم ہو جائے بہت بہت دنیواز بکاس جی آپ کا فیروز جی آپ کا ہماری سا چرچہ میں جڑھنے کے لئے ایک بار جانکاری آپ کے آپ نے جیسے کہا کہ بیکسین سنٹر گھٹا کر ساتھ کر دیئے گئے ہیں ایسے میں اگر وہاں بھیڑ بھاڑ ہوگی سوشل ڈسٹینسنگ جس کے لئے سرکار لاک داؤن لگا رہی ہے اس کا بھی پریپالن نہیں ہوگا کہیں سے سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو جائے پرکل سر اس پہ دیکھیں سارے ساتھ لاکھ لوگوں کو چندت کیا گیا ہے جن کو کی اٹین پرزویج والے انہیں جن پر جلے میں ویکسینیشن کرما ہے سارے تیرہ لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو چندت کیا گیا ہے بہت بڑی سنخیہ سارے ساتھ لاکھ تو اس کے پہلے جو سینر سیتر اور پیتالیس پر ان کی سنخیہ تھی ابھی تیرہ لاکھ ہے جو ایک مہی سے شروع ہوگی جس سے آپ اندازہ لگا لیے کہ کتی بڑی تعداد ہے جنہیں ویکسینیشن کرنا ہے لیکن سرکار کے پاس ٹیکہ نہیں ہے یہاں پر ایک بات میں آپ جانکاری دینا چاہتا گا یہ لمبی پروسیس پہ چلا جائے گا آپ بشوات جانیے بہت ہر بڑی میں لیا گیا سرکار کنرنے ہے کسی بھی طرح کی گراؤنگ پر کوئی تیاری نہیں ہے اور ایسے میں نقصاد ان لوگ کو رہا ہے جو کسی سینر سوٹیزن اور پیتالیس پلس والے تھے جو پرس روز لے چکے ہیں سیکنڈ کا ویڈ کر رہے لیکن ان کا نمبر آ ہی نہیں پا رہا ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مہی کے لیے تو اس میں ساتھ جو لڑکوں لڑکیوں کو لگا دیا چاہے گا تو کھل ملکر یہ کہا جا سکتا ہے جنر جنر دھم بہت 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 دھنی بہت 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 دھنی بہت ساری جانکاری دینے سارے آنکھ دینے بہت بہت دھنی بہت تو ایک مئی سے شروع ہونے والے ویڈ کو لے کر کچھ راجوں کا کہنا ہے کیونکہ ان کے پاس ویکسین ہی نہیں ہے اس میں ویکسین کے آونٹر کو لے سی ایم موپیز مگھیل پی ایم موڈی کو پتر بھی لے سکے ہیں لیکن ویکسین کے آرڈر دینے میں راجی سرکار نے خود دیوی کیا جبکہ سیورا سرکار اس بات کو نکالتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ ویکسین کے اگلے چرد کے لئے تدیس ویکسین کو لے کر تو سیاست نہیں ہو رہی چاہیے اس اگل تابعہ کے جواب رہی نموسکار